سور نجم مفارش کچھ کام نہیں آتی مگر جبکہ اللہ اجازت دے دے جس کیلئے چاہے اور پسند فرمائے یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب رکھتے ہیں منزلت رکھتے ہیں مقام رکھتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی وہ اسی کی شفاعت کریں گے جس کے لئے اللہ کی مرضی ہو یعنی فرشتے اس مومن کی سفارش کریں گے شفاعت کریں گے جو مواحد ہے مومن ہے تو جب فرشتے غیر مومن کے لئے شفاعت نہیں کریں گے تو بت تو بے جان پتھر ہیں بتوں سے شفاعت کی امید رکھنا بالکل باطل ہے کہ نہ تو بتوں کو اللہ کی بارگاہ میں کوئی قرب حاصل ہے اور نہ ہی کفار شفاعت کے اہل ہیں کیونکہ شفاعت صرف مومنوں کے لئے ہے اِنَّن لَذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ بے شک وہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یعنی جو کفار ہیں قیامت کے منکر ہیں لَيُسَمْمُونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْاُنْسَا فرشتوں کا نام عورتوں جیسا رکھتے ہیں یعنی فرشتوں کو یہ مشرقین عورت تصور کرتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں بتاتے ہیں وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ اور انہیں اس کی کچھ خبر نہیں ان کے ماز کوئی علم نہیں اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الغُنَّ وہ تو نرے گمان کے پیچھے ہیں محض گمان کے پیچھے چل رکھے ہیں وَإِنَّ الغُنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئَةَ اور بے شک گمان یقین کی جگہ کچھ کام نہیں دیتا عمر واقعی اور حقیقت حال علم و یقین سے معلوم ہوتی ہے نہ کہ وہم و گمان سے وہم اور گمان سے کسی چیز کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی ہے فَعْرِدْ عَمَّنْ تَوَلَّ عَنْ ذِكْرِنَا تو آپ اس سے مو پھیر لیں جو ہماری یاد سے پھیرا یعنی جو قرآن پر ایمان لانے سے مو پھیرتا ہے آپ اس سے مو پھیر لیں وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنِيَا اور اس نے نہ چاہی مگر دنیا کی زندگی آخرت پر ایمان نہ لائے اگر آخرت پر ایمان لاتا تو آخرت کی وہ طلب کرتا صرف دنیا ہی دنیا کی فکر ہے ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ یہاں تک ان کے علم کی پہنچ ہے یعنی وہ اس قدر کم اقل اور کم علم ہے کہ ان جاہلوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو فوقیت و ترجی دی یا یہ معنی ہے کہ ان کے علم کی انتہا یہ وہم اور گمان ہیں جو انہوں نے باندھ رکھے ہیں کہ معاذ اللہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے ان کی شفاعت کریں گے تو فرشتے مومنوں کے علاوہ کسی کی شفاعت نہیں کریں گے اور اس وہم باطل پر بھروسہ کر کے انہوں نے ایمان اور قرآن کی پروانہ کی اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکا وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ نِحْتَدَى اور وہ خوب جانتا ہے جس نے راہ پائی وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ ہی کہہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُ بِمَا عَمِلُوا تاکہ برائی کرنے والوں کو ان کے کیے کا بدلہ دے وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَةِ اور نیکی کرنے والوں کو نہایت اچھا صلح عطا فرمائے الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَةِ وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں گناہ وہ عمل ہے جس کا کرنے والا عذاب کا مستحق ہو بعض علماء نے اہل علم میں فرمایا کہ گناہ وہ ہے جس کا کرنے والا ثواب سے محروم ہو بعض کا قول ہے ناجائز کام کرنے کو گناہ کہتے ہیں بہرحال گناہ کی دو قسمیں ہیں صغیرہ اور کبیرہ کبیرہ وہ جس کا عذاب سخت ہو بعض علماء نے فرمایا صغیرہ وہ جس پر وعید نہ ہو کبیرہ وہ جس پر وعید ہو اور بے حیائی وہ جس پر حد ہو جیسے زنا کی حد ہے کہ شادی شدہ یہ کام کرے تو پتھر مارے جائیں ہلاک کیا جائیں غیر شادی شدہ کرے تو سو کڑے مارے جائیں تو فرمایا کہ نیک وہ لوگ ہیں متقی وہ لوگ ہیں جو کبیرہ گناہ سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں یہ بات یاد رکھیں کہ جب کوئی کبیرہ گناہ سے بچتا ہے اور صغیرہ گناہ بے خیالی میں ہو جاتے ہیں یا کسی اور وجہ سے ہو جاتے ہیں تو کبیرہ گناہ سے بچنا اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کی برکت سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں مگر کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر حقیر سمجھ کر کرنا یہ گناہ کو کبیرہ بنا دیتا ہے مگر اتنا کے گناہ کے پاس گئے اور رک گئے یہ اللہ کے نیک بندے ہیں گناہ سے بچتے ہیں ہاں اتنا ہوتا ہے کبھی گناہ کے قریب ہو جاتے ہیں لیکن فوراں رک جاتے ہیں ہوش آ جاتا ہے تو اگر اتنی غلطی ہوئی ہے تو چونکہ یہ کبیرہ گناہوں سے بچے ہیں اس کی برکت سے وہ معاف ہو جائے گی غلطی اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ بے شک تمہارے رب کی مغفرت وَسِعَهِ هُوَا أَعْلَمُ بِكُمْ وہ تمہیں خوب جانتا ہے یہ آیت ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جو نیکیاں کرتے تھے اور اپنے عملوں کی تعریف کرتے تھے اور کہتے تھے ہماری نمازیں ہمارے روزیں ہمارے حج سب سے پہلے تو آپ میرے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بڑے بول سے بچائے اللہ تعالیٰ آپ کو بڑے بول سے بچائے ہر مسلمان کو بڑے بول سے بچائے اگر ہم کوئی نیکی کرتے ہیں یا کوئی ہم میں کمال ہے تو یہ ہمارا کچھ ہے ہی نہیں ہم پانی کا ایک بے قدر قطرہ ہیں اس پانی کے قطرے کو اللہ نے زندگی دی سب اللہ نے دیا وہ جب چاہے لے لیں بڑے بڑے عقل مند اچانک سے پاگل ہو جاتے ہیں تو اس میں کس بات پر انسان فخر کرے غرور کرے تکبر کرے اپنی طرف نسبت کرے وَلَهُ الْكِبْرِيَا وَفِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمان و زمین میں بڑائی صرف اللہ کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی غرور تکبر سے عجب سے ریاکاری دکھلاوے سے ہر ظاہری باطنی بیماریوں سے برائیوں سے عیوب سے ہمیشہ کے لئے نجات عطا فرمائے ہوا اعلم بکم وہ تمہیں خوب جانتا ہے اِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ تمہیں مٹی سے پیدا کیا جب اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ اور جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں حمل تھے جب تم پانی کا کترہ تھے تب بھی اللہ جانتا ہے پھر تمہارے سارے مراحل کو اللہ جانتا ہے اس وقت تم موجود ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے آگے کیا ہوگا وہ بھی اللہ جانتا ہے اللہ کا علم ازلی ابدی قدیم ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا فَلَا تُزَكُّ أَنْفُسَكُمْ تو تم اپنی جانوں کو سترا نہ بتاؤ اپنی تعریفیں نہ کرو یعنی فخر کرنے کے لئے تفاخرن اپنی نیکیوں کی تعریف نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات کا خود جاننے والا ہے وہ ان کی ابتداء ہستی سے آخر ایام کے جملہ احوال جانتا ہے وہ تمہاری پیدائی سے لے کر موت تک اور اس کے بعد کیا ہوگا سب جانتا ہے اس آیت میں ریا دکھلاوہ خود نمائی خود سرائی کی ممانعت فرمائی گئی ریا کسے کہتے ہیں انسان دل میں یہ تمنہ کرے کہ لوگ میری واوا کریں مقصد یہ ہو کہ میں لوگوں کی نگاہوں میں اچھا بن جاؤں تو جو عمل اس لیے ہو کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں میری واوا کریں میری تعریف کریں جو عمل لوگوں کے دکھانے کے لیے ہو وہ ریا کری ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو کام لوگوں کے سامنے ہو وہ ریا کری ہے اگر کام لوگوں کے سامنے کیا جا رہا ہے لیکن محض نیتی ہے کہ اللہ دیکھے تو کوئی حرج نہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد نبو شریف میں مسلمانوں کے سامنے صحابہ کرام کے سامنے چندہ دیا انسان کام چھپ کے کرے اے سب کے سامنے کریں نیت یہ ہو کہ میرا رب دیکھ رہا ہے میرا رب دیکھے یہی کافی ہے اگر اللہ تعالیٰ کی نعمت کے اعتراف میں ذکر کرے کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی یا عبادت پر خوشی کے اظہار کیلئے نیت کرے یا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے نیکیوں کا ذکر کرے تو یہ جائز ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کے اعتراف میں ذکر کرے اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسی توفیق عطا فرمائی کہ جب سے ہوش شمال آئے کوئی نماز کذا نہیں ہوئی اب نیت ماز صرف وصرف یہ نیت ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اطراف کر رہا ہوں یہ نیت نہ ہو کہ لوگ میری بابا کریں اسی طرح الحمدللہ درس قرآن میں شرکت ہوئی بڑی خوشی ہوئی بڑا مزا آیا اللہ کا کرم ہے نیت یہ ہو کہ اللہ نے جو عبادت کی توفیق دی اس پر میں خوشی کا اظہار کر رہا ہوں یا اللہ تعالیٰ نے جو نیکی کی توفیق دی اس پر وہ شکر ادا کرنے کے لئے ذکر کرے تو جائز ہے مگر چونکہ نیکی کا ذکر کرنا خطرناک ہوتا ہے شیطان ہمارا بہت خطرناک دشمن ہے وہ دل میں بات ڈالی دیتا ہے تو اس لئے صوفیہ کرام اولیاء کرام اپنی کتابوں میں یہ لکھتے ہیں کہ جتنا ہو سکے اپنی نیکیاں چھپانے کی کوشش کریں فَلَا تُسَكُوا أَنفُسَكُمْ تو خود اپنی جانوں کو سترہ نہ بتاؤ هُوَا أَعْلَمُ بِمَنِتْتَقَوْ وہ خوب جانتا ہے جو پریزگار ہیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کون پریزگار ہے اور اللہ کا جاننا کافی ہے کیونکہ نیکی کا صلح اللہ دے گا تو جب نیکی کا صلح اللہ سے لینا ہے تو اللہ کا جاننا کافی ہے دوسروں پر اظہار کرنے اور نام و نمود سے کیا فائدہ اللہ تعالیٰ مجے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے سور نجم کا دوسر رکو مکمل ہوا اللہ تعالیٰ اس رکو کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے اللہ تعالیٰ